ساری مجالس کے زوال کا سبب ہی یہ ہو گیا عزیزو کیوں ہوا؟ اس لیے میں بہت کھل کر کے باتیں پڑھ رہا ہوں میرے بھدر بیٹھے ہوئے ہیں علماء بھی تشریف فرما ہیں ہوا کیوں؟ یہ مجلسوں کا زوال پذیر کیوں ہو رہا ہے؟ کہ جہاں دیکھو ہم نے یہی سنا بھدرگوں سے جن سے ہم نے پڑھنا سیکھا پڑھتے پڑھتے انہوں نے دیکھا ذرا کروٹ بڑھلی سامینے تو فورا انہوں نے کہا دو جملے زہمت تمام انہوں نے یہی کہا آپ بھی سنتے آئیں ہم بھی سنتے آئیں دو جملے زہمت تمام عزیزو مجلسوں کو زہمت بنا کر کے پیش کیا عبادت بنا کر کے پیش نہیں کیا اگر اسے عبادت بنا کر کے پیش کیا جاتا تو اب ممبر سے لفظ زہمت نہیں کہا جاتا اور عبادت بنا کر کے پیش کیا جاتا تو عزیزو موڈرن بچہ یہ نہیں کہتا کچھ نیا نہیں ملا جسے بھی دیکھو یہی کہا یہ درسگاہ ہے یہ درسگاہ ہے یہ درسگاہ ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ درسگاہ ہے اسی لیے سوال کرتے ہیں کچھ نیا بیان کرو کچھ نیا مرزا محمد عطر صاحب نے بڑے اچھی بات امروحہ میں گئے تھے اور جب گئے انہوں نے مجلس پڑھی خمسہ پڑھا کرتے تھے پھر مجھے مولانا آپ کے کچھ نیا بیان کرو بولے آپ نئی کربلا بنا دو کہ نہیں کچھ نالیج ہونی چاہیے نہیں نالیج یہ درسگاہ نہیں ہے میں مخالف ہوں اس بات کا درسگاہ نہیں ہے درسگاہ کیا ہوتی ہے یہ عبادت کا ہے اور اس کے علاوہ کوئی شاہ عبادت نہیں اس کے علاوہ کوئی شاہ میں بہت کھل کر کے بات کروں بتائیے کسی شاہ کوئی عبادت کا میں کسی شاہ عمل کا منقل نہیں ہوں اس کی عدمت کا منقل نہیں ہوں بھئی نماز پڑھو نماز کا مطلب کیا ہے دعا پڑھئے پوچھئے مولانا سے نماز کے معنی کیا ہے دعا روزہ مطلب کہ صبح سے شام تک محرمات سے اشتناب کرنا کھانے پینے سے اشتناب رام چیزوں سے اشتناب ویچ چیزوں سے اشتناب یعنی آپ کو صرف نکھنا یہی دعا ہے حج ارادہ زکاة نصاب خمد پانچ لفظ عبادت کہاں آیا اس میں لفظ عبادت کہاں آیا جس کے اوپر ساری بنیاد ہے جس کو ہم دھول بجائے جانا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے اشتناب کرنے یا بچنے لگیں ان کا بجا لانا واجب ہے حقیقت ہے تو لفظ عبادت کیا ہے کونسی شعہ عبادت قرار دیا گیا ایک روز خلیفہ اول پہنچے اپنی بیٹی کے گھر میں گفتگو کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے بیٹی گفتگو کرنے لگی بات ہو رہی تھی باپ اور بیٹی میں ام المومنین بات کر رہی تھی کرتے کرتے روایت کہتی ہے مشکار شریف کی روایت ہے کرتے کرتے ہوں خلیفہ اول کی نگاہ دروازے کی طرف گئی تو بیٹی بولتی رہی خلیفہ اول دروازے پر دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے بیٹی بولی میں بات آپ سے کر رہی ہوں آپ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں آپ دروازے کی طرف دیکھے جا رہے ہیں انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی کہ بابا میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ ہیں کہ دروادے کی طرف دیکھے جا رہے ہیں ایسی کیشہ آ رہی ہیں دروادے کی طرف سے کہا علی آ رہے ہیں خلیفہ اقول کی روایت ہے کہ علی آ رہے ہیں تو بابا آپ نے آج سے پہلے کہہ علی کو نہیں دیکھا کہا علی کو آج سے پہلے دیکھا لیکن شب کے بعد سے آج میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ شب کے بعد ایسے نیا کیا ہو گیا کہ رات نماز عشاء کے بعد رسول نے فرمایا ہے حبو علی ان عبادہ ذکرو علی ان عبادہ وجہ علیہ نے عبادہ اور رسول نے جسے عبادت بنا کر کے پیش کیا ملہ نے زحمت بنا دیا اسے پر یہ عبادت بنایا کیا نہیں بنایا جسے عبادت بنایا تھا تو وجہ چاروں دانے مہت رہا ہوں اسے زحمت بنایا